دوستو صحافت کی دنیا میں جاوید چودری صاحب کا نام بہت بڑا ہے اور ان کو ایک الگ ہی مقام حاصل ہے آپ آرٹیکلز اور جو آپ کی کولمز ہوتے ہیں وہ اتنے شاندار لکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا پڑھتا ہی رہ جاتا ہے اور لوگ آپ کی آرٹیکلز کے منتظر ہوتے ہیں ابھی ریسنٹی انہوں نے ایک آرٹیکل کوہیتور سے سے لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے سفر کوہیتور کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کوہیتور کی سفر کے دوران کن کن مقامات کا وزٹ کیا کیا دیکھا اور کیسے انہوں نے اس تمام تر وزٹ کو ٹرائول کیا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک ایسا مقام آج بھی موجود ہے جو سامری جادوگر کے نام سے سپیسفک ہے سامری جادوگر جو کہ جادو کرتا تھا اس کا مزار آج بھی وہاں پر موجود ہے جہاں پر لوگ آج بھی جا کر جادو سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں اور اس کو انپلیمنٹ بھی کرتے ہیں تو ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام تر معلومات سے آگاہ کریں گے لیکن اسے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کی علامت کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز ملتی رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر رات کے وقت پہنچتے تھے یہ رات ہی کے وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتے تھے فجر کے وقت مانگتے تھے سبکی روشنی کے ساتھ پورا پہاڑ اپنے تمام پتھروں کے ساتھ سرخ ہو جاتا تھا چوتھے موڑ پر آدھے چاند نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور نیچے جھکا اور کھائیوں میں جوب گیا ہم مزید اوپر آگئے اور شدید سردی تھی اندھیرہ تھا رات کا سناٹا تھا اور اس سناٹے اس اندھیرے میں خوش گردرے پتھروں پر جلتے لوگوں کے قدموں کی آوازیں تھی ہم کوہ تور پر آہستہ آہستہ اوپر بڑھ رہے تھے اللہ تعالی نے جس کی قسم سورہ تیروں تین میں کھائی اور اس کوہ تور کے گرد دور دور تک سہرائے سینہ کی مقدس ریت تھی ہم ساتھ لوگ اس مقدس ریت میں سانس لے رہے تھے ہمارے آگے اور پیچھے سینکڑوں لوگ تھے سردی تھکاوچ اور خوف حجیوں میں اتر رہا تھا لیکن ہم اس کے باوجود آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے تور کا تقدس تاکہ پامال نہ ہو اور اس تقدس کے ساتھ بندی داستانے ہمیں اوپر اور اوپر اور پھر اس سے بھی اوپر اس جگہ لے جا رہی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے اور اس کلام کے دوران ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھنے کی درخواست کر دی اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ تم مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاسکو گے لیکن موسیٰ نے اسرار کیا اور پھر اللہ تعالی نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر گرا دی پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں میں تقسیم ہو گیا اور پہاڑ کا سبزہ چرن اور پرن مر گئے اور پھر یہ دوبارہ تور پر آباد نہ ہو سکے اور جہاں اللہ تعالی نے اپنے بندے پر اپنی پہلی کتاب تورید نازل فرمائی تھی اور پتھر کی دو تخبیوں پر اپنے دس احکامات رکم کر کے زمین پر اتارے تھے یہ دس احکامات زمین پر قانون آئین اور زابطے کی ابتداء تھے اور تور کا تقدس اور اس تقدس سے بندھی داستانے ہمیں آہستہ آہستہ پہاڑ کی اس چوٹی کی طرف کھینچ رہی تھی جہاں یہ سب کچھ ہمارا انتظار کر رہا تھا سہرہ سینہ اور کوہ تور یہ دونوں مصر کے شائع حصے ہیں آپ اگر زمین کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو ریڈ سی یعنی کہ یہ بہیر احمر غلیل کی وی کی طرح دو حصوں میں بہتا نظر آئے گا غلیل کی یہ وی درمیان میں مسلط بناتی ہے اور یہ مسلط سینہ کہلاتی ہے مسلط کی نوک پر مصر کا سیاحتی شہر شرم الشیخ آباد ہے جبکہ بیس چار ملکوں اور بہیر روم سے جا ٹکراتا ہے دو چار سعودی عرب اردن اسرائیل اور مصر محضرت موسیٰ علیہ السلام توبہ ریڈ سی عبور کر کے اس مسلط میں داخل ہوئے آپ پہلی بار اس وقت سینہ میں آئے جب آپ فرعون کے لے پالک صاحبزادے تھے آپ کی پرورش محل میں ہوئی تھی آپ فرعون کے وارث بن رہے تھے لیکن پھر ایک پپتی قتل ہو گیا اور آپ سزا سے بچنے کے لیے ریڈ سی عبور کر کے سینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے سینہ اس وقت فرعون کی سندرت میں شامل نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سہرام میں چلتے چلتے مدائن پہنچ گئے مدائن میں حضرت سعیب اپنی دو صاحبزادیوں کے ساتھ رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں عرادِ نرینہ سے نہیں نوازا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال حضرت سعیب کے جانور چراتے رہے حضرت سعیب نے اس خدمت کے عوض اپنی صاحبزادی سفورہ بیوی آپ کے عقد میں رہ دی یورپ میں سفورہ کے نام پر پرفیوم اور کاسمیٹکس کا بہت بڑا برینڈ ہے یہ برینڈ یہودی تاجر ڈومنک مینڈونز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلیہ سفورہ بیوی کے نام پر انیس سو انتر میں بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال بعد اپنی حلیہ کے ساتھ مدائن سے مصر کی طرف روانہ ہوئے یہ سہرائے سینہ میں کوئی تور کے قریب پہنچے وہ شدید سردی کی لپیٹ میں آگئے آپ نے اپنی حلی خانہ کو میدان میں بٹھایا اور خود آنک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے پہاڑ کی جڑ میں آ کر دیکھا آپ آنک کی طرف بڑھے قریب پہنچے تو جاڑیوں میں آنک دیکھی آپ اور قریب آئے اور آواز آئی اے موسیٰ تم اپنے جوتے اتار دو تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور پھر یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی آپ علیہ السلام کے درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی حضرت حارون کو بھی نبی بنا دیا تھا آپ کی زبان کی لکھنت بھی ختم کر دی اور آپ کے عصا کو اجدہا اور ہاتھ کو چمکدار بھی بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ کے حکم پر مصر پہنچے فرعون کو دعوت دی فرعون کے جادوگروں اور ان کے سامپوں کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کالی یاندھی اور تعاون سے سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن دلوں کے زنگ آلودے قفل نہ کل سکے آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اپنے عصا سے ریڈ سی کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ سہرائے سینہ میں داخل ہو گئے جبکہ فرعون اپنی فوج سمیت ریڈ سی میں غرق ہو گیا آپ اپنی امت کے ساتھ کوہی تور کے گرد و پناہ گزین ہو گئے امت وادی میں رہی اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکامات لینے تور پر جاتے رہے آپ نے اس دوران تور پر چالیس دن کا اتقاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت اعنایت کر دی دام بنی اسرائیل چالیس سال تک سہرائے سینہ میں بھٹکتے رہے یہاں تک کہ ان کے وجود سے چار سو سال کی غلامی کے اثرات ختم ہو گئے اور وہ ایک نارمل اور آزاد انسان بن گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی انہیں سہرائے سے نکلنے کا راستہ مل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اردن میں کوہ نبو کے دامن میں انتقال فرما گئے آپ کے بعد بنی اسرائیل حضرت یوشیر علیہ السلام کی قیادت میں طوید خواری کے بعد اسرائیل کے شہر جری کو پہنچ گئے تور بنی اسرائیل کے دیئے ہر دور میں مقدس رہا یہ آج بھی مقدس ہے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں تور کا احترام کرتے ہیں ہاں اسی ہم خیال لوگوں کے ساتھ مصر پہنچا ہم نے تین دن کاہرہ اور سکندریہ میں گزارے اور ایک رات شرم الشیخ میں گزار کر تور آگئے تور کا قصبہ شرم الشیخ سے تین گھنٹے کی ڈرائیف پر واقع ہے یہ فوجی لحاظ سے حساس علاقہ ہے پچاس سال سے یہاں جنگ چل رہی ہے سینہ کا ایک حصہ اسرائیل کے قبضے میں ہے یہ پورے سینہ پر قابض ہونا چاہتا ہے چنانچہ سینہ میں اس وقت تین فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اسرائیلی فوج، مصری فوج اور اقوام متحدہ کی فوج علاقے میں جڑبیں بھی ہوتی رہتی ہیں چنانچہ سہاتی بسن باقاعدہ فوج اور خفیہ اداروں کی اجازت اور سہتی پولیس کی حفاظت میں علاقے میں پہنچتی ہیں ہماری بسوں میں بھی پولیس کے مسلح جوان بیچے تھے اور ہمارے آکے اور پیچھے بھی پولیس کا سکوٹ تھا ہم راستے میں چھے چیک پوسٹوں سے بھی گزرے اور ہر چیک پوسٹ پر ہماری بسوں کا جائزہ بھی لیا گیا ہماری روانگی سے قبل ہماری بسوں کی سیکیورٹی کلیرنس بھی ہوئی ہم بہرحال طویل تلاشیوں کے بعد گاؤں تور پہنچ گئے یہ کوہ تور کے سائے میں چھوٹا سا سیہتی مقام ہے علاقے میں سہولتوں کا فقدان ہے ہوتل بھی اچھے نہیں اور سیہوں کو باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی گاؤں میں دو سیہتی آنٹرکشنز ہیں سنٹ کتھرائن کا چرچ اور کوہ تور سنٹ کتھرائن چرچ اینڈ اسی جگہ بنا ہے جہاں اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا آپ اللہ تعالی کی خدرت ملاحظہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس جھاڑی میں آن دکھائی دی تھی وہ جھاڑی تین ہزار دو سو سال گزرنے کے باوجود آج تک قائم و دائن ہے اور وہاں پر موجود ہے اور ہری بھری بھی ہے یہ جگہ برنگ بوش کہلاتی ہے سنٹ کتھرائن چرچ میں نبی اکرم کے ایک خط کا نقش بھی موجود ہے جس میں اس خط اور برشری بوش کے بارے میں عرض کیا گیا ہے دوستو اب میں آپ کو اس برنگ بوش کے بارے میں بتاؤں گا ہم سردست کوہ تور کی طرف آتے ہیں کوہ تور کی زیارت کا سفر رات بارہ بجے شروع ہوتا ہے کافلے بارہ بجے پیدل روانہ ہوتے ہیں اس کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ سیکیورٹی ہے تور اسرائیل کی سرط اور واقع ہے فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اسرائیل فوج دن کے وقت تور پر نقل و حرکت دے کر گولی چلا دیتے ہیں دوسری وجہ موسم ہے یہ خوشک بے آب اور بے گیا پہاڑ ہے دن کے وقت یہ تب کر تنور بن جاتا ہے لہٰذا اس پر سفر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور آخری وجہ روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر رات کے وقت پہنچے تھے یہ رات ہی کے وقت اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے اور آپ اللہ تعالی سے جو کچھ مانگتے تھے فجر کے وقت مانگتے تھے صبح کی روشنی کے ساتھ پورا پہاڑ اپنے تمام پتھروں کے ساتھ سرخ ہو جاتا ہے دنیا میں اس نظارے کی کوئی نظیر نہیں ملتی چنانچہ لوگ رات کو سفر کر کے صبح صادق کے وقت چوٹی پر پہنچتے ہیں فجر کا نظارہ کرتے ہیں اور سورج تپنے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں فوج نو بجے کے بعد کسی شخص کو پہاڑ پر نہیں رہنے دیتی تور کی چوٹی پر ایک چھوٹی مسجد ہے روایت کی مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اس مقام پر قناعت ہوئی تھی مسجد کے نیچے وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے لیے تکاف فرمایا تھا مسجد کے دائیں ہاتھ ایک قدیم چرچ ہے یہ چرچ یہودی اور عیسائی دونوں عبادت کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن چوٹی کے دائیں اور بائیں جانب انبیاء کرام علیہ السلام کے درجنوں غار اور ہجرے ہیں کوہے دور کا سفر انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے یہ سیڑھی چڑھائی ہے پتھر تراش کر اور پتھروں کے اوپر پتھر رکھ کر سیڑھییں بنائی گئی ہیں رات کے وقت کھائیاں اور سیڑھییں دکھائی نہیں دیتی سیاہ دو تہائی حصہ اونٹوں پر تیہ کرتے ہیں اور جہاں اونچ بھی جواب دے جاتے ہیں وہاں ٹانگوں پر انہزار کرنا پڑتا ہے ہم جون جون اوپر چڑھتے گئے درجہ حرارت منفی ہوتا چلا گیا یہاں تک کے چوٹی پر ٹمپریچر منفی ساتھ تھا ہم میں سے بیس لوگ شروع میں ہمت ہار گئے سانٹ آگے بڑھے اور ان میں سے بھی چند راستے میں واپس آگئے جو شدید بیمار ہو گئے جبکہ باقی گفتے پڑھتے چھے گھنٹوں میں اوپر پہنچ گئے دوستو یہ تھا آج کی تمام تر ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو جاوی چودری صاحب کا کوئی تور کا سفر بتایا ہے اگر آپ کی ویڈیو اچھ لگی اور آپ چاہتے ہیں کس کام پارٹ ٹو لاؤچ کریں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کچھے گا ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام تر اپ ڈیٹس انتبتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک لیے دیچے اجازت اللہ حافظ